مقامات جنت مرسیہ خوان تھے روزے مسائب پڑھا کرتے تھے عراق میں بہت لوگوں نے بلایا اور قدیمی ماتمداری جو تھی دو ہاتھ کی انہیں انہوں ہی نے شروع کیا تہران میں نہیں آتے تھے ایک دن خواب میں امام حسین کو دیکھا امام حسین آئے کہا کہ جاؤ حاج مرزوق وہاں جاؤ اور وہاں آزاداری کرو آ گئے زندگی گزر گئی بارحال شدید مریض ہوئے آخری جب محسوس ہوا کہ آیام آخری ہیں تو اپنے ایک دوست کو بلایا بہت قریبی دوست تھا اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں ایک راست کی بات بتاتا ہوں کہا کہ چند دنوں پہلے میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور اس وجہ سے بخار کی وجہ سے میرا جو ہے وہ گلاش خوشک ہو گیا مجھے پانی کی طلب ہوئی میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی میری تین بیٹیاں ایک رازیہ ایک مرزیہ ایک فاطمہ میں نے پہلی بیٹی کو بولایا رازیہ تو دیکھا ایک نکاہ پوش بی بی تشریف لائی ہیا نے مجھے کچھ بولنے نہ دیا خواب میں نہیں آ مشاہدہ کر رہا ہے بیدار ہے دب میں نے کہا مرزیہ تو وہ بی بی اور آگے بڑھی مجھ سے پھر کچھ نہ بولا گیا جب میں نے کہا فاطمہ تو اس خاتون نے کہا ہم آگئے ہیں نا کیا چاہیے کہا بی بی آپ کا عدب احترام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے میں کچھ تقاضہ کروں کہا حاج مرضوب ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے لوگ بھول سکتے ہیں احسانوں کو یہ گھر نہیں بھولتا وہ بھی ایسی نوکری اللہ کہا ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے اب کچھ ہم بھی تمہارے لئے پانی چاہیے کہا کہا بی بی نے پانی کا گلاس دیا کہا میری بچپن سے عادت تھی جب پانی ہاتھ میں آتا تھا تو کہتا تھا سل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ کہا میں نے یہ جملے کہے بی بی نے گریہ شروع کر دیا نہ ہم بیٹے کا سنا کہا حج مرزوق ہمارے لئے مسائب نہیں پڑھو گے بیمار ہے شدید بیمار ہے کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کس حالت میں تم مسائب نہیں پڑھو لیکن آپ کہتی ہیں تو ضرور پڑھوں گا بی بی کون سے مسائب پڑھو اللہ اکبر ماہ جانتی ہے بیٹے کو کس کا غم تھا بیٹے کو بیٹے کا غم زیادہ تھا کہا آج مرزوق علیہ ازغر کے مسائب پڑھو اللہ خدا خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے باب الہوائج ہے یہ یہ بچہ باب الہوائج ہے بڑے بڑے مراجع علموں کی میں نے سیرت میں پڑا ہے وقت نہیں میں بیان کروں بڑے بڑے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم کہیں پھس جاتے تھے نا تو ہم نے اس بچے سے توصل کیا ہے اس بچے نے ہمیں باہر نکالا جس جگہ کا سب سے چھوٹا ایسا ہو وہاں بڑے کیسے ہوں گے یہ بچہ عزیزان مہترم یہ بڑا سٹیٹیجیکل آیا ہے یہ ایسے نہیں آیا یہ بچہ وہ وقت آیا جب امام نے استغاثہ بلند گیا جب کوئی بھی نہیں ہے سب جا چکے ہیں کبھی تلوار کو زمین چلک کے امام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اینہ اینہ مسلم اینہ اینہ حانی ابن اروہ اینہ اینہ حبیب ابن مظاہر کہاں ہو کہاں ہیں سب کہاں ہیں علی اکبر اسی عالم میں میرا مولا کہتا ہے حل من ناصر ہے کوئی میری نصرت کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا غربت امام حسین ہے عزدارہ نے موت یہ جملے ادا ہوئے اس مبارک دہان سے تو دیکھا خیموں میں شور اٹھا میرے مولا خیموں میں بڑے کہا بہن میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں شور نہیں کرنا گریہ نہیں کہا نہیں جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا غربت کا اعلان تو ایک بچہ ہے جو کسی آغوش میں نہیں آرہا ہر آغوش میں اس کو رکھا ہے لیکن اسے چین امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو جیسے ہی اپنے بابا کی آغوش میں آیا علی ازغر خاموش ہو گیا جانتا تھا یہی آخری آغوش اللہ کون سمجھے وہ ماں کس طرح اس ماں نے اہلی ازغر دیا ہوگا کیسے دیا ہو یہ تو ماں سمجھتی ہے نا بچے کو چھوٹا بچہ ویسے بھی ماں کی آغوش میں خاموش رہتا ہے لیکن یہاں یہاں سے پتا ہے کہ کوئی اور نوکری ہے آیا امام نے اپنی عبام اللہ پیٹا لے کر چلے دشمن سمجھا کہ امام قرآن لارہے ہیں قرآن نہیں تھا قرآن کا چھوٹا سورہ تھا آپ مسائب سنتے رہتے ہیں میں بس تیزی سے اپنے آخری جملوں کی طرف بڑھوں گا آزاداران محترم امام نے جو ہے وہ خطاب کیا کہ تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس پہ رحم کرو اس پہ رحم کرو جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اشکیہ کے لشکر میں بھی لوگوں نے رونا شروع کر دیا گریہ شروع کر دیا اور اس سے پہلے کہ یہ چھوٹا بچہ جنگ جتوا دیتا اس لئین نے ہرملا کو کہا ہرملا اس ناتے کے قرآن کے چھوٹے سورے کو خاموش کرو کیسا خاموش کیا تیر اللہ نہیں در کر سکتے اس لمحے کو کہ جہاں حسین اس پھول کو پانی دینے لایا تھا یہ مرجایا ہوا پھول تھا تیر آیا آ کر علی ازغر کی گردن پہ لگا علی ازغر اپنے بابا کی آغوش میں پلٹا باپ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا وہ مسکرات وہیں رہ گئی سنیں گے جملے سنیں گے جملے مقتل کیا کہتا ہے مقتل یہ نہیں کہتا کہ تیر نے علی ازغر کو زبا کیا نہیں تیر نے علی ازغر کو نہر کیا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا وہاں لگا کہ یہاں تک کہ تیر میرے مولا کے بازوں میں بیوست ہوا خون خون سے سیراب ہوا ہے علی ازغر خون نہ آسمان لے رہا ہے نہ زمین لیتا ہے اپنے خضاب لگایا علی ازغر کے خون کو بس اب کیا ہے کہاں جائے ہائے سلام اس ماں پر کہ جو سائے میں نہ بیٹھی کبھی کیسا جگر ہوگا اس کا دو روایتیں ہیں مقتل میں کہ میرے مولا خیمے لے کے گئے لیکن کوہرام تھا لے لیا لیکن لے کے کیسے گئے جو صبح سے بدن کو لا رہا ہے لاشوں کو لا رہا ہے وہ کیسا ہوگا لیکن نہ جانے اس بدن میں کیا تھا کہ یہ بدن بھاری ہو گیا ایک قدم آگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک قدم پیچھے میرے مولا سے قدم نہیں بڑھائے جاتے علی ازغر کا وجود اتنا سنگین ہوا میرے مولا کے لیے کہ یہاں پر خیمے نہیں گئے روایات باز گیتی ہیں خیموں سے رخ کو موڑا خیموں کے پیچھے گئے اپنی تلوار سے ننی اسی قبر بنائی علی ازغر کو سلایا اب کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں جاتا تھا آواز قیب آئی حسین اٹھو ریت کو جھاڑ کر نہ جانے حسین کیسے اٹھا مجھے نہیں پتا مقتل خاموش ہے کہ کیا وجہتی کہ خیموں کے پیچھے چھپایا تھا شاید امام کے ذہن میں ہو کہ روز آشورہ یہ نیزے لے کر جنازوں کو گننے آئیں گے نہ جانے کہیں کسی نیزے میں جنازوں کو گننے آئیں گے موسیقی